جوئیہ خاندان اور قبیلے کی تاریخ جوئیہ قدیم اتر پردیش کے راجاؤں کی اولاد میں سے ہیں جو میڈل ایج میں آباد ہوئے تھے جوئیہ قبیلہ کو مختلف ادوار سے ہی مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا ہے ایودیا میں ہجرت کرنے پر انہیں وہاں سے یودھا بلائی جاتا تھا لفظ جوئیہ سنسکرت زبان کے لفظ جودھا یودھا سے نکلا ہے جس کے معنی جنگجو کے ہیں اور ان کے جدے امجد کا نام بھی یودھ شترہ تھا جس کے معنی میدان جنگ کا شیر جوئیہ کو قدیم دور میں یودھا کے نام سے پکارا جاتا تھا جو ایک قدیم قبائلی سلطنت کے مالک تھے یودھا حکمران جو دریائے سندھ اور گنگا ندی کے درمیان کے علاقے میں رہتے تھے ان کا ذکر پانی نی کی ہشتہ دے آہی اور گھندنت میں ملتا ہے ماں بھارت، ماں موری، برہت، سمیتہ، پورانوں، چند رو آکرن اور کاشیکہ میں ان کے اور بھی حوالاجات موجود ہیں یہ حوالاجات قرون ہے وسطہ کے ابتدائی دور کی تحریروں اور پانچ سو قبل ہے مسیح کے عوائل سے لے کر بارہ سو اسوی تک کی تاریخ پر محیط ہیں وہ تقریباً دو سو قبل ہے مسیح سے چار سو اسوی تک اپنی اروج پر تھے بعد میں انہوں نے جوئیہ کے نام سے حکومت کی جوئیہ قریباً تیسری صدی اسوی سے چھٹی صدی اسوی تک جنگل دیش، جانگلا باری، ہریانہ، بھٹیانہ اور ناگوڑ کے علاقے کے خود مختار حاکم اور ندر جنگجو رہے جنگل دیش سے پہلے یہ قبیلہ سکندر ہے آزم کے دور میں یعنی تین سو قبل مسیح میں مرکزی پنجاب یعنی ملتان کے گرد و نوا کے علاقوں کا حاکم تھا جنگل دیش میں آج کے کئی ازلہ مسلن جے سلمیر بیکہ نیر شری گنگا نگر بھٹ نیر جودپور جیہ پور ماروار ترن تارن ساحب جیکب آباد کشمور رحیم یار خان راجنپور بہاولپور بہاولنگر اوکارا وحاری لودھرا پاک پتن شریف اجدھن ساحیوال مزفرگر ملتان ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے شامل ہیں جوئیہ باقی قدیم قبائل کی طرح جنگجو آنا فطرت کے مالک اور نیڈر تھے جنہوں نے ہر دور میں جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رکھا جوئیہ نے اپنی جنگی خصلت اور جبلت کی بدولت دریائے ست لج کے کنارے سکندر آزم کا راستہ روکا اور دنیا کے فاتحے کے قدم یہی روک دیئے جوئیہ نے سکندر آزم کے وقت کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ بانس کے بنے تیروں اور لوہے کے بالوں سے کیا اس کے بعد یہ ملتان سے جنگل باری کی طرف کوچ کر گئے راجہ سہن پال خان جوئیہ نے چولستان میں قلعہ مروت بنوایا جہاں ان کی اولاد تین پشتوں تک قابض رہی تاریخ بھٹیاں میں درج ہے کہ راجہ سہن پال خان جوئیہ والی قلعہ مروت ایک بہادر اور ندر حکمران تھا جس نے بھٹی راجپوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مسکورہ کتاب میں درج ہے کہ راجہ سہن پال خان کا سکہ بھٹنیر اور کرولی تک چلتا تھا اور یہ راجہ انصاف پسند بادشاہ تھا راجہ سہن پال خان کی شادی انوب گڑھ کے مہاراجہ جام چوہر سمیجہ سماجہ دیجہ کی چہیتی بیٹی سے ہوئی مروت کے قلابے بعد میں پونہر راجپوتوں نے قبضہ جمع لیا کامران آزم سروردی کی کتاب کے مطابق ان کے ایک مروف راجہ اکمل خان جوئیہ بھی تھے جو شاید سکندر آزم کے لشکر کے خلاف لڑے جنگل دیش میں راتھو اور راجپوتوں کی آمد سے قبل جوئیہ سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا جن کے ساتھ سو دیہات باغڑی نگر، بیکانیر اور چھ سو دیہات جوئیہ چھونی میں تھے جیت پور، کوہانہ، مہاجن، پیپ سر اور ید سر جیسے بڑے بڑے دیہات جوئیہ کے ہی زیرے تسلط تھے بیکانیر میں راتھو اور راجپوتوں کی آمد سے قبل اس علاقے کا سب سے طاقتور راجہ تھاکر شیر خان جوئیہ تھے جو ایک بڑے خطے کے مالک تھے جن کا دارالحکومت بھروپال کا علاقہ تھا تھاکر شیر خان جوئیہ بہت بہادر و دلیر، ندر، خودمختار، زدی جنگجو اور عوام کی نظروں میں مقبول راجہ تھے جنگل دیش میں جوئیہ نے کئی دوسرے راجپوت قبائل مثلاً بھٹی، چالو کیا، پوہر اور راتھو اور وغیرہ کے ساتھ جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رکھا جب محمود غزنوی کے لشکر سومنات کا سونہ لوٹ کر جا رہے تھے تو ملتان کے قریب ان کا کئی بار سامنا جوئیہ قبائل سے بھی ہوا جوئیہ دھرتی کے دشمنوں کو بار بار یاد کراتے کہ دھرتی کے بیٹے زندہ ہیں اور کئی حملہ آوروں اور لٹیرے گروہوں کو جوئیہ نے تنکے کا ناچ نچوایا نوی صدی عیسوی میں اس خاندان کے راجہ شیو خان جوئیہ جو ملدوٹ قلعہ کے مالک تھے نے غزنوی حملہ آوروں سے جنگ کی پاکستان میں جوئیہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں مقیم ہیں بھارت میں جوئیہ راجستان، ہریانہ، یوپی اور پنجاب میں آباد ہیں جوئیہ اب بھی ست لج کے تمام کناروں کو وٹو اور بھٹی کی سرحدوں سے لے کر تقریباً اس حد تک پکڑے ہوئے ہیں جتنا کہ موجودہ پاکستان کے بہاولپور اور ملتان ڈویجنوں کے ذریعے دریائے سندھ سے ہم آہنگ ہیں اگرچہ بھٹیوں نے انہیں کے روز سے نکال دیا تھا اور بعد میں جب ان کی ملکی حت ریاست بہاولپور کا حصہ بن گئی تو وہ اپنی نیم آزادی کھو بیٹھے وہ اب بھی بیکہ نیر میں اپنی قدیم نشست بھٹ نیر کے بلکل نیچے پرانے گھر کے بستر پر ایک پٹی رکھتے ہیں یہ لاہور، فیروزپور کے کچھ حصوں اور دراجات اور مظفرگڑ کے نچلے دریائے سندھ پر تحصیل پیپلان زلا میاوالی میں بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں وہ دریائے جہلم کے کنارے پر چند دیہاتوں پر آباد ہیں اور زلا سرگودھا کی تحصیل شاپور میں اور تحصیل خشاب اور زلا خشاب کی تحصیل نورپور کے تقریباً چھے گاؤں میں خاص طور پر حویلی چرک اور اینو کے جوئیہ، زلا خشاب کے سب سے بڑے زمیندار ہیں بہت کم مورخین کا کہنا ہے کہ وہ سالٹ رینج یا جود کے پہاڑوں میں بھی آباد ہیں اور اپنی شناخت جودیا یا یودیا بلوچ سے کرتے ہیں کتاب تاریخ ہے جوئیہ قوم کے مطابق جوئیہ جو قدیم بلوچوں کی اولاد تھے ان کی نسل میں کئی قبائل شامل ہیں جوئیہ قدیم دور سے ہی ریاستوں کے مالک نواب اور راجگان رہے ہیں اصل حاضر میں جوئیہ سیاست، تجارت اور زراعت میں اپنا تگلہ مقام رکھتے ہیں جوئیہ کی آبادی بلحاظ مذہب اسلام، ہندومت اور سکھمت میں تقسیم ہے پاکستان میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں جوئیہ زیادہ تر اسلام مذہب کے پیروکار ہیں جوئیہ کے تین سرداران، لونے خان، دونہ خان اور چونن خان جو اتر پردیش کے قدیم بلوچوں کی اولاد تھے انہوں نے بارہویں صدی اسوی میں معروف صوفی بزرگ بابا فرید شکرگنج کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا جن کا مزار اجو دھن موجودہ پاک پتن میں ہے راجستان اور ہریانہ میں ہندومت اور اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں جوئیہ نے گیارہویں صدی میں اسلام قبول کیا تھا ان کے ایک راجہ راہور سنگھ کے بیٹے فتح سنگھ نے اسلام قبول کیا تو ان کا اسلامی نام قطب اود دین خان جوئیہ رکھا گیا انہی کے نسبت سے ان کی ایک گوت قطب جوئیہ کہلاتی ہے راہ قطب اود دین خان جوئیہ کا مزار تھٹھا سندھ میں ہے ولی اللہ علیہ سیری کا تعلق بھی جوئیہ خاندان سے تھا پاک پتن شریف کا پرانا نام جو دھن یا اجو دھن تھا جو جوئیہ کے خاندانی نام سے منصوب تھا ویہاری شہر کی بنیاد جوئیہ کے سردار راجہ فتح خان جوئیہ نے رکھی اسی طرح رائے فرید خان جوئیہ نے فرید کوٹ کو آباد کیا الاباد، بیجاگر، بھٹ نیر، دریائے گھاگرہ اور دریائے راوی اور سندھ کے علاقوں میں کھدائی کے دوران ملنے والے اوزاروں، برطنوں، سکھوں اور دیگر تاریخی اشیاء سے معلوم ہوتا ہے جوئیہ اس علاقے کے بہت طاقتور حکمران تھے جن کا تجارتی، ملکی، معاشی اور معاشرتی نظام خاصہ مضبوط تھا جیپور راجستان کے میوزیم میں جوئیہ کے دور حکومت کی رکھیں گئیں پختہ انٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جوئیہ کا فنح تعمیر اور معاشرے کی بناوٹ اور ترقی میں خاصہ کردار رہا ہے اور یہ شواہد جوئیہ کے شاندار ماضی کا اککاس ہے ملتان بار آج تک جوئیہ بار کے نام سے مشہور ہے قدیم دور کے جوئیہ، یودھا بلوچ اور راجہ کا لقب استعمال کرتے رہے ہیں موجودہ دور میں پاکستان کے جوئیہ راجہ، رانہ اور رائے کے علقاب استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ خان، میاں، سردار، نواب، رئیس اور وڈیرہ وغیرہ کے خطابات بھی استعمال کرتے ہیں بھارت کے جوئیہ تھاکر، رانہ، بنا، خان، یودھا بلوچ، سنگھ اور سردار کے علقاب استعمال کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی